والفاء للوصل والتعقیب حروف معانی کی بحث چل رہی ہے سب سے پہلے آپ نے واؤ کے بارے میں پڑھا کہ واؤ جو ہے وہ عطف کے لیے آتا ہے یہ اس کا حقیقی معنی اور کبھی کبھار یہ کس لیے آئے گا حال کے لیے اور یہ اس کا مجازی معنی آج ہم حروف معانی میں سے فا کے بارے میں پڑھیں گے تو مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں والفاء للوصل والتعقیب کہ فا جو ہے وصل اور تعقیب کے لیے ہے وصل اور تعقیب تعقیب کا معنی ہے پیچھے آنا بھئی ایک چیز کے پیچھے آنا دوسری چیز کا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن فا عامرون واؤ کے بجائے کیا اسعمال کرتا ہوں فا تو یہ فا جس پر داخل ہوئی معلوم ہوا یہ جو ما قبل ہے اس کے بعد آیا ہے جا انی زیدن فا عامرون معلوم ہوا عمر زید کے بعد آیا ہے یہ ہے تعقیب بھئی تعقیب کہ عمر زید کے پیچھے آیا اس کے بعد آیا اس کے عقب میں آیا اور وصل کا معنی ہے ملا ہونا تو یہ جو عمر زید کے بعد آیا یہ اس عمر کا آنا زید کے آنے کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی زید کے آتے ہی فوراں عمر بھی آ گیا بھئی عمر ہے تو اس سے مؤخر لیکن درمیان میں محلت نہیں بھئی زمانہ نہیں ہے بھئی قلیل زمانہ ہے بہت قلیل سورہ سمجھ میں آ گئی بھئی اور اگر درمیان میں محلت ہو تو پھر اس کے لئے سمہ آتا ہے جس کی بحث آگے آ جائے گی بھئی تو فا کس لئے آتا ہے تعقیب معل وصل کے لئے یعنی فا کا مدخول ایک تو کیا ہوگا پیچھے ہوگا اور دوسرا ملا ہوا ہوگا یعنی درمیان میں محلت درمیان میں محلت نہیں ہوگی بھئی وصل کا معنی ہے یہ بھئی محلت نہ ہونا بھئی ملا ہوا ہو معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَالْفَعُ لِلْوَسْلِ وَالْتَعْقِبِ فَا جو ہے وصل اور تاقیب کے لئے ہے اِلِقُونِ الْمَعْتُوفِ مَوصُولًا بِالْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ یعنی اس کے لئے کہ ماتوف جو ہے وہ ملا ہوا ہو ملایا گیا ہو ماتوفن آلے کے ساتھ متعاقباً لہو اس سے پیچھے ہو بلا محلت بغیر کسی محلت کے ملا ہوا ہے اس کے پیچھے ہے بغیر محلت کے فَيَتَرَا خَلْمَعْتُوفُ عَنِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ بِزَمَانٍ وَإِن لَتُوفَ پس مؤخر ہوگا ماتوف بھئی کون مؤخر ہوگا ماتوف کس سے مؤخر ہوگا ماتوفن آلے سے تو کہتے ہیں ماتوف جو ہے پیچھے ہوگا مؤخر ہوگا ماتوفن آلے سے بِزَمَانٍ کچھ زمانے کے ساتھ کچھ تھوڑے سے زمانے کے ساتھ اس سے پیچھے ہوگا بھئی یعنی وہ زمانے کے اعتبار سے مقدم اور یہ اس کے بعد ہے بھئی وَإِن لَتُوفَ اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو وَإِن لَتُوفَ اگرچہ یعنی زمانے کے اعتبار سے ماتوف ماتوف آلے سے پیچھے ہوگا مؤخر ہوگا چاہے یہ زمانہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اتنا تھوڑا کہ اس کا ادراک ہی نہ ہو سکے بھئی لیکن ہوگا بہرحال پیچھے ہی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے خود مانا کر رہے ہیں لَتُوفَ اَيْقَلَّ دَالِكَ مؤخر ہے زمانے کے اعتبار سے چاہے یہ مؤخر ہونے کا زمانہ یہ اتنا قلیل ہی کیوں نہ ہو کہ اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا بھئی اتنا قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن باہرحال کیا ہوگا ماتوف ماتوف آلے سے پیچھے ہوگا مؤخر ہوگا زمانے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں اِذْ لَوْ لَمْ يَقُنِ زَمَانُ فَاصِلًا اَصْلًا کَانَ مُقَارِنًا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ کَلِمَتُ مَعَا تو زمانہ ضرور فاصل ہوگا بھئی زمانے کے اعتبار سے ضرور مؤخر ہوگا اگر زمانے کے اعتبار سے مؤخر نہ ہو پھر تو ساتھ ملا ہوا ہوگا اور اس کے لئے تو پھر کلمہ معا آیا کرتا ہے بھئی فَا اس کے لئے نہیں آتا جَانِ زَیْدٌ فَعَمْرٌ اس فَانِ کیا بتلایا کہ عمر زید سے آنے میں مؤخر ہے پیچھے ہے اور اگر تو زمانے کے اعتبار سے اگر ساتھ ہوتا پھر تو ہم معا کلمہ استعمال کرتے ہیں جَانِ زَیْدٌ مَعَ عَمْرِنْ تو آیا زید عمر کے ساتھ بھئی تو یہ پھر اس صورت میں زمانہ فاصل نہ ہوتا دونوں اکٹھے ہائے ہوتے لیکن یہ فائدہ تو معا دیا کرتا ہے اور جبکہ یہاں ہم بات کس کی کر رہے ہیں فا کی فا کے اندر فاصل زمانے کا ہونا ضروری ہے اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ زَمَانُ فَاصِلًا اَصْلًا اَگَرْ نَهُ زَمَانَ فَاصِلْ سِرَهِ سَهِ کَانَ مُقَارِنًا پھر تو کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ قَلِمَةُ مَعَ جس میں استعمال کیا جاتا ہے کلمہِ مَعَ وَإِطْلَاقُ التَّرَاخِحَا هُنَا بِالْمَعْنَ اللَّغَوِيِّ لَلِسْتِلَاحِي اللَّذِي كَانَ مَدْلُولَ سُمَّا اور تراخی کا جو یہاں ہے بھئی سوال یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ ماتن نے اوپر کہا فَيَتَرَاخَ الْمَعْتُوفُ عَنِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ اور تراخی کلس استعمال کیا کہ فا کے اندر فا جب استعمال کریں گے تو ماتوخ وہ اس میں تراخی ہوگی کس سے ماتوخہ لیتے تو تراخی کا لفظ استعمال کیا اور تراخی تو کہتے ہیں تاخیر بی محلت یعنی مؤخر ہو اور کس طرح مؤخر ہو محلت کے ساتھ درمیان میں کچھ وقت بھی ہو فاصل بھئی محلت ہو بھئی درمیان میں تو تراخی کا تو یہ معنی ہے تاخیر ہو اور کس کے ساتھ ہو محلت کے ساتھ تو جواب اس کا دے تو یہ تو سمہ کے اندر ہوتا ہے تراخی بھئی سمہ کے اندر آتی ہے کہ تاخیر کس کے ساتھ ہوتی ہے محلت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مطن میں جو تراخی کا لفظ آیا یہ وہ تراخی استلاحی یہاں نہیں مراد بلکہ تراخی لغوی مراد ہے بھئی یعنی عربی زبان کے اعتباد سے تراخی جسے کہتے ہیں یعنی مؤخر ہونا کیا معنی ہے اس کا ہاں تو اس میں عربی زبان میں تراخی کا معنی ہوتا ہے مؤخر ہونا ایک چیز کا بھئی تو اب اور تراخی استلاحی کیا تھی مؤخر ہو کس کے ساتھ محلت کے ساتھ اور تراخی لغوی کا کیا معنی ہے مؤخر ہونا ایک چیز دوسری کے پیچھے ہو بس محلت کی قید وہاں پر نہیں ہے تو لہٰذا یہاں تراخی لغوی مراد ہے یعنی یہ معطوف معطوف علی سے کیا ہوگا مؤخر ہوگا بھئی مؤخر ہوگا تو کہتے ہیں وَاِطَلَاقُتْ تَرَاقِهَا هُنَا بِالْمَعْنَى اللُغَوِيِّ لَلْإِسْطِلَاحِيِّ اور یہاں پر تراخی کا جو اطلاق ہوا وہ معنی لغوی کے اعتبار سے ہے نہ کہ معنی استلاحی کے وہ معنی استلاحی اللَّذِي كَانَ مَدْلُولَ السُمَّةِ جو کس کا مدلول ہے سمہ کا تو تراخی استلاحی وہ تو سمہ کا مدلول ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں تراخی لغوی مراد ہے فَإِذَا قَالَ اِنْ دَخَلْتِ حَادِهِ الدَّارَ فَحَادِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ پس جب کہا خاون نے اپنی بیوی سے اِنْ دَخَلْتِ حَادِهِ الدَّارَ فَحَادِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ اگر تُو داخل ہوئی اس گھر میں پھر اس گھر میں تو تجھے طلاق ہے تو فَا لے کر آیا فَحَادِهِ الدَّارَ بَئِ تو لہٰذا اب طلاق کس صورت میں ہوگی پہلے والے گھر میں پہلے جائے اور پھر فوراں کس میں چلی جائے دوسرے گھر میں بلا محلت کے تو پھر اسے طلاق واقع ہوگی اس کے علاوہ باقی صورتوں کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی باقی صورتوں میں مثلا کن صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی کسی گھر میں بھی وہ جائے ان دونوں گھروں میں سے کسی میں بھی نہ جائے تو بھی طلاق نہیں یا جائے تو لیکن صرف ایک گھر میں جائے دوسرے میں جائے ہی نہ تو بھی طلاق نہیں یا یا درمیان میں پہلے گھر میں پہلے گئی اور دوسرے میں کچھ دیر ٹھیر کر گئی تو پھر اس صورت میں بھی طلاق نہیں یا دوسرے والے گھر میں پہلے گئی اور پہلے والے گھر میں بعد میں گئی تو اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی فَإِذَا قَالَ جَبْ قَحَا خَامَنِي اِن دَقَلْتِ حَادِهِ دَارَفَ حَادِهِ دَارَفَانْتِ طَالِقُن اگر تو گئی اس گھر میں پھر اس گھر میں تو تجھے طلاق ہے فَشَرْتُ تو شرط یہ ہے اب طلاق کی شرط یہ ہے ان تدخلت ثانیتا بعد الاولا کہ وہ عورت داخل ہو اس دوسرے گھر میں بعد الاولا کس کے بعد پہلے گھر کے بعد داخل ہو اور بلا تراخن بغیر کسی محلت کے پھر طلاق ہوگی فَإِلَّمْ تَدْخُلِ الدَّارَئِنِ اب یہ وہ صورتیں ذکر کرنے لگے ہیں جن میں طلاق نہیں ہوگی کئی صورتیں شارع کٹھی ذکر کریں گے اور آخر میں آ کر کہیں گے لَمْ تَتْلُقْ ان تمام صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو گنوا دیں کہتے ہیں فَإِلَّمْ تَدْخُلِ الدَّارَئِنِ اگر وہ عورت دونوں گھروں میں داخل نہ ہوئی تو اس صورت میں بھی طلاق نہیں اور دَخَلَتْ اِحْدَاهُمَا فَقَتْ یا داخل ہوئی ان دو گھروں میں سے صرف ایک میں تو بھی طلاق نہیں ہوگی اور دَخَلَتْ اَلْا بَعْدَ السَّانِيَةِ یا پہلے گھر میں داخل ہوئی دوسرے کے بعد یعنی پہلے دوسرے میں گئی پھر پہلے میں اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی اور دَخَلَتْ سَّانِيَةَ بَعْدَ الْأُولَى بِطَرَاقِن یا داخل دوسرے گھر میں ہوئی پہلے گھر کے بعد لیکن بِطَرَاقِن کس کے ساتھ محلت کے ساتھ تو ان تمام صورتوں میں لم تطلق وہ اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ شَرْتُ اس لیے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی وَتُسْتَعْمَلُ فِي أَحْكَامِ الْعِلَلِ اور کہتے ہیں یہ فائد استعمال ہوتی ہے احکامِ عِلَل کے اندر احکام میں بھی استعمال ہوتی ہے بھئی ایک ہے عِلَلَت ایک معلول عِلَت ہے تو معلول ہے عِلَت نہیں تو حکم بھی معلول نہیں بھئی تو معلول یعنی حکم بھئی تو جب عِلَت آئے گی تو حکم بھی آ جائے گا عِلَت نہیں تو حکم بھی تو عِلَت دیکھو مقدم ہوتی ہے اور حکم مؤخر ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے بھئی علت یاد رکھئے جیسے ہی علت آتی ہے ساتھ ہی معلول بھی آ جاتا ہے زمانہ دونوں کا ایک ہوتا ہے جیسے ہی سورج نکلا ساتھ ہی دن ہو جائے گا بھئی سورج کچھ پہلے نکلے اور دن ایک آج سیکنڈ بعد ہو نہیں نہیں جیسے ہی علت ویسے ہی معلول بھی تو دو زمانے کے اعتبار سے ان میں تاخیر نہیں ہوتی زمانے کے اعتبار سے البتہ ذات کے اعتبار سے علت مقدم ہوتی ہے اور معلول مؤخر معلول مؤخر اس کو کہتے ہیں تقدم ذاتی تو یہاں تقدم زمانی تو کوئی نہیں زمانہ تو دونوں کا ایک ہی ہے ادھر علت اس کے ساتھ ہی معلول بھی اور حکم بھی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی تو یہاں زمانے کے اعتبار سے اگرچہ حکم جو ہے وہ علت سے مؤخر نہیں ہوتا لیکن ذات کے اعتبار سے تو علت مقدم ہوتی ہے علت ہے تو حکم ہے علت نہیں تو حکم بھی نہیں تو چونکہ علت مقدم ہوتی ہے تو لہذا اور حکم مؤخر ہوتا ہے اس لئے فا لے کر آتے ہیں فا لے کر آتے ہیں اور نیز میں نے بتایا کہ زمانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا جیسے علت اس کے ساتھ ہی حکم بھی تو تقدم زمانی تو یہاں پر نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے علت مقدم نہیں ہے مقدم ہے صرف ذات کے اعتبار سے علت کی ذات مقدم ہوتی ہے معلول کی ذات پر تو یہاں صرف تقدم ذاتی ہے تقدم زمانی نہیں ہے اس کی مثال میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں جیسے طالے کے چابی گھومائیں تو طالہ کھل جاتا ہے اب یہ چابی کا گھومانا یہ علت ہے اور طالے کا کھلنا یہ معلول ہے بھئی معلول ہے اور چابی کے گھومانا چابی کا گھومانا اور طالے کا کھلنا یہ ایک ہی زمانے میں ہے زمانے کے اعتبار سے چابی کا گھومانا یہ مقدم نہیں ہے سمجھ میں آئی بات آپ کہیں گے بھئی ہم تو چابی پہلے گھوماتے ہیں طالہ بات میں کھلتا ہے نہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے جون جون چابی گھومتی چلی جا رہی ہے طالہ کھلتا چلا جا رہا ہے چابی آخری حد کو پہنچے گی طالہ بھی پورا کھل جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو چابی کا گھومانا ہے علت طالے کا کھلنا ہے معلول اور یہاں زمانے کے اعتبار سے یہاں تقدم نہیں ہے صرف ذات کے اعتبار سے ہے چابی کا گھومانا یہ ذات کے اعتبار سے مقدم اور طالے کا کھلنا یہ ذات کے اعتبار سے مؤخر زمانے کے اعتبار سے کوئی تقدم اتاخر نہیں ہے بھئی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَتُسْتَعْمَلُ فِي أَحْكَامِ الْعِلَلِ اور یہ فاہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے علتوں کے احکام کے اندر بھی کیونکہ حکم علت کے بعد آیا کرتا ہے تو علت تو تقدم ذاتی حاصل ہے تقدم ذاتی تو زمانے کے اعتباس سے اگر تقدم نہیں لیکن ذات کے اعتباس سے تو تقدم حاصل ہے اور معلوم ہوا حکم علت کے بعد آئے گا حکم علت کے بعد آئے گا ذات کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے نہیں تو برحال بعد میں تو آیا اچھا ہے ذات کے اعتبار سے کیوں نہیں ہے تو جب بعد میں آیا تو اس کے لئے کیا لے کر آتے ہیں فاہ لے کر آتے ہیں تاقیب مالوصل کے لئے تو کہتے ہیں وَتُسْتَعْمَلُ فِي أَحْكَامِ الْعِلِ اور فاہ استعمال کی جاتی ہے علتوں کے حکام میں بھی علا سبیل الحقیقت اس حقیقت کے طریقے پر یعنی یہ وہی فاہ کا حقیقی معنی چل رہا ہے یہاں تو یہ بھی حقیقت حقیقی معنی ہے فاہ کا لِأَنَّ الْفَالِ تَعْقِبِ اس لئے کیونکہ فاہ تاقیب کے لئے آتی ہے وَالْأَحْكَامُ تَعْقُبُ الْعِلَلَا تو وَالْأَحْكَامُ تَعْقُبُ الْعِلَلَا یا وَالْأَحْكَامُ تَعْقَبَ الْعِلَلَا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور احکام جو ہیں وہ علتوں کے بعد پیچھے آتے ہیں تو تاقیب والا معنی یہاں آگیا لہذا حکم پر فاہ داخل کرنا سہی ما قبل میں علت اور حکم پر کیا داخل کر دیتے ہیں وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِذَّاتِ اور یہ جو احکام ہیں یہ مرتب ہوتے ہیں علتوں پر بِذَّات کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یعنی ان پر مرتب ہوتے ہیں یعنی علت پہلے ہوتی ہے اور حکم اس کے بعد آتا ہے وَإِنْ قَانَتْ مُقَارِنَةً لَهَا بِذْزَمَانِ اگرچہ یہ احکام ملے ہوئے ہوتے ہیں علتوں کے ساتھ زمانے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے تو حکم علت کے بعد نہیں بلکہ علت ہی کے زمانے میں ہے جیسے علت ہے اس کے ساتھ ہی حکم بھی ہے لیکن ذات کے اعتبار سے کیا ہے علت مقدم ہے اور حکم مؤفر فَإِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْ كَهَازَ الْعَبْدَ بِكَذَا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا بِعْتُ مِنْ كَهَازَ الْعَبْدَ بِكَذَا میں نے یہ غلام آپ کے ہاتھ بیش دیا اتنے درہم میں دوسرے نے فوراں کہا فَا هُوَ حُرُّونَ فَا لے کر آیا جواب میں اور فَا کس لئے لائی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری پر مرتب کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے مرتب کے ایک چیز دوسری سے موقع ہے اس کے بعد آ رہی ہے تو یہاں فَا لے کر آیا معلوم ہوا یہاں وہ حریت کو مرتب کر رہا ہے ایجاب پر بھئی بیع و شراء کے اندر جو پہلے قول ہو اس کو کیا کہتے ہیں ایجاب اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں قبول تو اب وہ شخص جو فَا هُوَ حُرُّونَ کہہ رہا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا میں نے قبول کیا صرف کیا کہا اس نے فَا هُوَ حُرُّونَ معلوم ہوا یہ غلام کی آزادی کو کس پر مرتب کر رہا ہے ایجاب پر کس پر ایجاب پر اور ایجاب پر صرف ایجاب پر تو غلام کی حریت مرتب نہیں ہو سکتی کیونکہ جب ایجاب کیا تو اس کا مالک ابھی وہی بیچنے والا ہے یہ دوسرا مشتری یہ ابھی اس کا مالک ہی نہیں بنا تو آزاد کیسے کر سکتا ہے اس کو بھئی لہٰذا یہاں پر چونکہ وہ اس حریت کو مرتب کر رہا ہے کس پر ایجاب پر اور یہ حریت تو ایجاب پر مرتب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی طرف سے قبول نہ پایا جائے جب تک کہ اس کی طرف سے جب قبول پایا جائے گا تو پھر یہ مالک بن جائے گا اور پھر اس کے لئے آزاد کرنا جائز ہوگا تو چنانچہ وہ ایجاب پر حریت کو مرتب کر رہا ہے اور ایجاب پر حریت مرتب تو حریت ویسے تو مرتب ہونی سکتی لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں اقتضاء قبول کو ماننا پڑے گا گویا اس نے یوں کہا قابلتو فہوا حرن قابلتو فہوا میں نے قبول کیا پس وہ آزاد ہے تو چنانچہ وہ غلام فوراں اسی وقت آزاد ہو جائے گا تو یہاں یہ قابلتو نکالنے کے لئے ہم مجبور ہوئے کیوں مجبور ہوئے کیونکہ وہ فا لے کر آیا تھا اور فہوا حرن کو وہ کس پر مرتب کر رہا تھا ایجاب پر اور ایجاب پر اسی صورت میں کیا مرتب ہو سکتا ہے فہوا حرن جب اس کے بعد کیا ماننا جائے قابلتو کو ماننا جائے صورت سمجھ میں آگئے لہذا ہم نے قابلتو کو مان لیا اقتضاءاں فہوا حرن نے تقاضہ کیا کہ یہاں کیا مان لو قابلتو مان لو صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کیا صورت ہوئی کہ وہ فہوا حرن یہ غلام کی حریت کو کس پر مرتب کر رہا ہے ایجاب پر اور صرف ایجاب پر تو مرتب ہو نہیں سکتی اور مرتب کرنا ہے ہم نے تو لہذا مجبوراں کیا ماننا پڑے گا قابل تو ماننا پڑے گا پھر مرتب ہو گیا اور پھر وہ غلام کیا ہو جائے گا ازاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں فعیضہ قالا بس جب کہا کسی شخص نے دوسرے سے بیعتم من کا میں نے بیج دیا من کا آپ کے ہاتھ پر حاضل عبد اس غلام تو بکذا اتنے درہم کے بدلے وقالالآخر اور دوسرے نے کہا فہوا حرن تو پس و آزاد ہے یقون قبولا للبیعت تو یہ بیعت کو قبول کرنا ہے اے قبلت فحررت یعنی میں نے قبول کیا پس آزاد کر دیا لئنہو رتب الاعتاق على الایجاب اس لئے کیونکہ اس نے اعتاق کو مرتب کیا ایجاب پر وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَهِ إِلَّا بَعْدَ سُبُوتِ الْقَبُولِ بِطَرِيقِ الْاِقْتِزَائِ اور یہ جو اعتاق ہے یہ تو مرتب نہیں ہو سکتا ایجاب پر مگر بعد جبکہ قبول ثابت ہو جائے بطریقی الْاِقْتِزَائِ کس طریقے پر؟ بطریقی الْاِقْتِزَائِ کی طریقے پر بھئی وَلَا قَالَ وَهُوَ حُرٌّ اَوْ وَهُوَ حُرٌّ بھئی یہ تو وہ صورت تھی جب اس نے فَهُوَ حُرٌّ کہا تو فقہہِ کرام فرماتے ہیں کہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گا قبل تو ماننا پڑے گا غلام آزاد ہو جائے گا دوسری صورت یہ کہ وہ وَو استعمال کرتا ہے وَهُوَ حُرٌّ یا کوئی بھی حرف آتف نہیں لاتا ویسے ہی کہہ دیتا ہے وَهُوَ حُرٌّ تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا بھئی کیوں؟ کیوں نہیں آزاد ہوگا؟ وجہ یہ کہ بھئی اس نے جوار میں کہا وَهُوَ حُرٌّ یا کہا وَهُوَ حُرٌّ تو احتمال ہے شاید یہ اس کی آزادی کی خبر دے رہا ہے یعنی یہ کہہ رہا ہے ماضی گزشتہ آزادی کی کہ بھئی یہ تو آزاد ہے یہ تو پہلے سے ہی کیا ہے یہ آدمی جس کو تم میرے ہاتھ غلام بنا کر بیچ رہے ہو یہ تو کیا ہے؟ آزاد ہے کیسے اس کو تم میرے ہاتھ بیچ رہے ہو بھئی؟ تو ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب ہو اس نے کہا یہ غلام میں نے تمہیں اتنے پیسوں میں بیچ دیا کہتا ہے ہُوَ حُرٌّ وہ تو کیا ہے؟ آزاد ہے یعنی کیسے بیچ رہے ہیں میرے ہاتھ اسے؟ وہ تو آزاد آدمی ہے تو ہُوَ حُرٌّ میں بھی یہی احتمال اور وَهُوَ حُرٌّ میں بھی؟ تو ہو سکتا ہے یہ اس کی گزشتہ آزادی ہی کی خبر دے رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ ہاں بھئی میں نے قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اب یہ کیا ہے؟ آزاد ہے تو دو احتمال آگئے ایک کیا احتمال؟ ہو سکتا ہے وہ کی گزشتہ آزادی ہی کی خبر دے رہا ہو اور ہو سکتا ہے وہ کیا کر رہا ہو؟ قبول کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو دو احتمال آگئے مولانا جب دو احتمال آگئے تو پتہ نہیں یہ والا احتمال ہے یہ یہ والا شک آگیا کون سی مراد ہے اس کی؟ اور شک کی وجہ سے اب غلام آزاد قبول بھی نہیں ثابت ہو سکتا اور غلام بھی آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ شک آگیا دو احتمال ہیں ایک ہوتا تو پھر تو یقینی بات تھی ہم فیصلہ کر لیتے وَلَوْ قَالَ هُوَ حُرُّنْ اَوْ وَهُوَ حُرُّنْ اور اگر اس شخص نے کہا ہُوَ حُرُّنْ وہ آزاد ہے اَوْ یا یوں کہا وَهُوَ حُرُّنْ لَا يَكُونُ قَبُولًا تو اس صورت میں یہ قبول نہیں ہوگا لِلْبَعِ بَعِ بَعِكِ لِيَے فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اِخْبَارًا عَنِ الْحُرِّيَّةِ السَّابِتَتِ قَبْلَ الْعِجَابِ بس یہ احتمال رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خبر ہو اخبار بمانے خبر کے یہ خبر ہو عَنِ الْحُرِّيَّةِ کس سے یہ خبر دے اس حریت سے السَّابِتَتِ قَبْلَ الْعِجَابِ جو ایجاب سے پہلے سے ہی ہے یعنی یہ بتلانا چاہ رہا ہے یہ تو آزاد ہے پہلے سے یہ بھی احتمال ہے اور یہ بھی احتمال ہے وَنِيَقُونَ اِنشَاءً لِلْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْقَبُولِ یہ انشاء ہے حریت کے لئے قبول کرنے کے بعد قبول کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے انشاء حریت کر رہا ہے یعنی حریت کو وجود دے رہا ہے یعنی اس غلام کو کیا کر رہا ہے آزاد یہ بھی احتمال ہے اس میں دونوں احتمال آگئے فَلَا يَثْبُتُ الْقَبُولُ وَلْإِعْتَاقُ بِشَكِّ تو لہٰذا قبول اور اعتاق یہ شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوں گے مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح وَقَدْ تَدْقُلُ عَلَى الْعِلَ لِإِذَا كَانَتْ مِمَّا تَدُومُ اور کبھی کبھار فا داخل ہوتی ہے علتوں پر بھی اِذَا كَانَتْ مِمَّا تَدُومُ جب وہ علت جو ہے مِمَّا اُن عِلَّتَو میں سے ہو تَدُومُ جو دائمی رہتی ہیں جن میں دوام ہوتا ہے بھئی دیکھئے عِلَّت مقدم ہوتی ہے اور حکم کیا ہوتا ہے مؤخر اور فاج مقدم پر داخل کرتے ہیں یا مؤخر پر فاج تو مؤخر پر داخل کرتے ہیں لہٰذا عِلَّت مقدم ہے تو اس پر فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فا تو مؤخر پر داخل ہوا کرتی ہے مقدم پر نہیں لیکن کہتے ہیں کبھی کبھار عِلَّت پر بھی فا داخل کر دیتے ہیں بھئی عِلَّت پر فا کیسے داخل ہوئی عِلَّت تو مقدم ہوتی ہے تو بتلا رہے ہیں بھئی ایسی عِلَّت پر فا کو داخل کرتے ہیں جو بعد میں بھی موجود رہے جو بعد میں بھی موجود رہے جب بعد میں بھی ہے تو مؤخر بھی ہو گئی یا نہیں مقدم تو تھی ہی مؤخر بھی ہو گئی یا نہیں ہو گئی جب بعد میں بھی اس کا وجود ہے تو لہٰذا اس پر فا کا داخل کرنا صحیح ہوا صورت سمجھ جیسے اس کی مثال آگے مثال ذکر کریں گے ایک آدمی سخت تکلیف میں ہے مسئیبت میں آپ نے کہا آبشر خوش ہو جاؤ یا خوشخبری قبول کرو فقد اتا کل غوثو تحقیق تمہارے پاس مددگار پہنچ گیا مددگار آ گیا اب دیکھئے مددگار کا آنا یہ ایک آنی چیز ہے ایک زمانے کے اعتبار ایک لمحے میں جیسی اول نظر پڑ گئی فوراں کیا کہہ دیتے ہیں آ گیا بھئی تو مددگار کا آنا یہ تو آنی چیز ہے اور لیکن اس شخص مددگار کا وجود تو بعد میں بھی رہے گا یا نہیں بھئی اس کا وجود تو بعد میں بھی رہے گا تو جیسے یہاں پر فا کو داخل کیا گیا اسی طرح علت ہوتی تو مقدم ہے لیکن اگر ایسی علت ہے جس میں دوام ہے اس حکم کے بعد بھی اس کا وجود رہتا ہے باقی تو اس صورت میں اس علت پر بھی کیا کر دیتے ہیں فا کو داخل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مؤخر بھی ہوئی کیا ہوئی معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تَدْقُلُوا عَلَى الْعِلَى لِي اِذَا كَانَتْ مِمَّا تَدُومُوا اور کبھی فا علتوں پر بھی داخل ہوتی ہے اِذَا كَانَتْ جَبْ وَعِلَّتْ جَبْ وَعِلَّتْ جَوَى مِمَّا ان علتوں میں سے ہو تَدُومُوا جن میں دوام ہوتا ہے جو دائمی ہوتی ہیں فَتَقُونُوا مَوْجُودَةً بَعْدَ الْحُكْمِ تو وہ علت حکم کے بعد بھی موجود رہے گی دیکھئے بھئی ادھر دیکھئے علت ہے تو مقدم علت آئے گی تو کیا آئے گا حکم آئے گا تو فا کو کس پر داخل ہونا چاہیے حکم پر لیکن کبھی کبھار فا کو کس پر داخل کر دیتے ہیں علت بھئی علت تو مقدم ہے اور فا تو مقدم پر داخل نہیں ہوتی بلکہ کس پر انتاخل ہوتی ہے مواخر پر کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہ ان علتوں میں ہوگا جو دیکھ یہ علت آئی اس علت کے بعد کون آیا معلول یعنی حکم آیا اور حکم آنے کے بعد بھی وہ علت اس میں دوام ہے وہ اسی طرح موجود ہے جب اسی طرح موجود ہے تو حکم کے بعد بھی علت ہے یا نہیں پہلے تو تھی ہی بعد میں بھی ابھی تک باقی ہے یا باقی نہیں باقی ہے تو مواخر ہو گئی یا نہیں ہو گئی مواخر تو مواخر ہو گئی جب مواخر ہو گئی تو جو مواخر اس پر کیا داخل کرتے ہیں فا تو اس وجہ سے پھر فا کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے کہ حکم کے بعد بھی وہ علت پائی جا رہی ہے اسی طرح موجود ہے یہ معنی فتہ کون موجودتا بعد الحکمی تو وہ علت جو ہے حکم کے بعد بھی موجود ہوتی ہے کاما کانت موجودتا قبل الحکمی جیسے کہ وہ حکم سے پہلے موجود تھی فیحصل التاقیب اللذی کان مدلول الفائی پس حاصل ہو جائے گی وہ تاقیب جو کہ فا کا مدلول تاقیب ولا معنی آگیا یا نہیں بھئی یہاں پر تو وہ تاقیب ولا معنی حاصل ہو جائے گا جو فا کا مدلول ہے وَإِلَّمْ يُسْتَرَتِ الدَّوَامُ فِي الْعِلَّتِ اور اگر دوان کی شرط نہ ہو علت کے اندار یعنی علت میں دوام نہ ہو تو کہتے ہیں لا يحسن الدقول الفائی علیہا تو پھر اس پر فا کا داخل کرنا پسندیدہ نہیں لینہا تا تقدم الحکم اس لئے کیونکہ یہ تو حکم پر مقدم ہوتی ہے فَكَيْفَ تَقُونُ مَحَلَ الْفَائِ تو پھر یہ فا کا محل یہ تو مقدم ہوتی ہے پھر فا کا محل کیسے بن سکتی ہے وَهَاذَا كَمَا يُقَالُ اور یہ اس طرح جیسے کہا جائے خوش خبری قبول کرو یا تمہیں بشارت ہو فَقَدْ عَتَاكَ الْغَوْسُ تحقیق تمہارے پاس مددگار آگیا غوث کہتے ہیں فریاد رس بھئی مددگار خوش ہو جاؤ پس تحقیق تمہارے پاس مددگار آگیا فَإِنَّ اِتْيَانَ الْغَوْسِ وَإِنْكَانَ آنِيًا اگرچہ غوث کا آنا مددگار کا آنا اگرچہ وہ آنی ہے بھئی اس کو کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ علت کیا خوش ہو جاؤ اس کی علت کیا ہے مددگار کا آنا اور مددگار کا آنا 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 اس کا آنا تو ایک لمحے میں ہے کس میں ہے جیسے اولے نظر پڑتی ہے کیا کہہ دیتے ہیں فلان آگیا تو یہ تو ایک لمحے کی چیز ہے لہٰذا یہ تو مؤخر نہیں ہو سکتا یہ تو مؤخر نہیں ہو سکتا لیکن مددگار مدد کرنے والا جو ہے اس کا وجود بعد میں بھی ہے یا بعد میں نہیں ہے اس میں تو دوام ہے وہ بعد میں بھی باقی رہے گا اس کے خوش ہو جانے کے اس نے کہا نا اب شیر خوش ہو جاؤ خوش ہو جانے کے بعد بھی اس کا وجود باقی رہے گا تو مددگار کا آنا یہ تو کیا ہے علت کس کیس کے لیے اس کے خوش اس کے بشارت کے لیے بھئی اس کے خوش ہونے کے لیے لیکن یہ مددگار کا وجود جیسے پہلے تھا اس خوش ہو جانے کے بعد بھی ہے تو یہ حکم سے مؤخر بھی ہوا جب مؤخر ہوا تو اب اس پر فا کا داخل کرنا درست ہے ورنہ فا کا داخل کرنا صحیح نہیں تھا بھئی کیونکہ یہ تو کیا ہے علت ہے اور علت تو کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی اور جو صرف مقدم ہو مؤخر کسی بھی لحاظ سے نہ ہو اس پر فا کا داخل کرنا پسندیدہ نہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّا اِتِيَانَا الْغَوْسِ وَإِنْكَانَا آنِيًا اس لیے کیونکہ مددگار کا آنا اگرچہ وہ ایک آنی چیز ہے ایک آن کی ایک لمحے میں ہوگا اگرچہ وہ آنی ہے لیکن لیکن ذاتہ دائمت لیکن اس کی ذات جو ہے وہ تو دائمی ہے طبقہ الى مدت باقی رہے گی ایک مدت تک فَيَقُونُوا صَابِقًا عَلَى الْبِشَارَتِ تو یہ بشارت پر مقدم بھی ہوا وَاللَّاہِقًا عَنْهَا اور اسے مؤخر بھی ہوا اسے پیچھے بھی ہوا فَيَسْتَحِقْقُ مَعْنَ التَّعْقِبِ تو لہذا تاقیب کا مانا متحقق ہو گیا ثابت ہو گیا فَيَدْقُلُوا عَلَى الْفَاو تو لہذا اس پر کیا داخل ہو جائے گی فَا داخل ہو جائے گی بھئی حَذَا مِمَّا شَرَتَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ احتیالاً لِمَعْنَ التَّعْقِبِ یہ ان چیزوں میں سے ہے یہ جو دوام علت کی شرط لگائی علت پر تو کبھی بھی فانی داخل ہونی چاہیے لیکن علامہ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علت پر فَا داخل ہو سکتی ہے جبکہ وہ علت اس میں دوام ہو اور حکم کے بعد بھی اس کا وجود باقی رہے جب باقی رہے گا تو وہ مؤخر بھی ہو گئے اور مؤخر ہوئی تو اس پر فَا کا داخل کرنا صحیح تو کہتے ہیں یہ حَذَا یہ جو ہے کس کی طرف اشارہ ہے یہ جو دوام علت ہے یہ جو دوام علت ہے مِم مَا ان چیزوں میں سے ہے شَرَطَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ جس کی شرط لگائی ہے علامہ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رحمہ اللہ نے احتیالاً لِمَانَتْ تَعْقِيبِ تَعْقِيب کے معنی کا ہیلا کرنے کے لئے تاکہ تاکہ تاکیب کا معنی پایا جائے تو یہ ہیلا کیا کہ علت کے اندر چونکہ دوام ہے یہ بعد میں بھی موجود ہے لہٰذا اس وجہ سے اس پر اب فاقہ داخل کرنا صحیح ہے وَذَكَرَ صَحِبُ الْتَوْزِحِ وَغَيْرُهُ اور ذکر کیا ہے صاحبِ توضیح یعنی علامہ صدر الشریعہ اور دیگر علماء نے کہ اَنَّهَا اِنَّمَا تَدْقُلُ عَلَى الْعِلَّتِ کہ فَا جو ہے یہ داخل ہوگی علت پر اِذَا قَانَتْ عِلَّتًا غَائِيَتًا جب یہ کون سے علت ہو علتِ غائی بھئی دیکھئے علتیں چار قسم پر ہیں ایک علتِ فائلی ہے ایک علتِ مادی ہے ایک علتِ سوری ہے اور ایک علتِ غائی ہے یہ اور جگہ بھی آپ پڑ چکے ہوں گے مثلا کرسی ہے یا یوں کہیں چارپائی ہے چارپائی اس کے بنانے کے لئے اس کے لئے کوئی بنانے والا چاہیے مثلا وہ ترخان یا کوئی بڑھائی جو ہے وہ ہے اس کے لئے علتِ فائلی بنانے والا اور چارپائی کے بننے کے لئے بھئی لکڑی چاہیے رسی وغیرہ چاہیے یہ چیزیں جو ہوں ہی یہ علتِ مادی ہیں جن سے مل کر وہ چیز بنتی ہے اور پھر جب وہ بنانے والا ان چیزوں کو لکڑی کو لکڑیوں کو جوڑ دے گا طریقے سے اور پھر ان میں اسی طرح رسی لگا دے گا تو اب خاص صورت حاصل ہوگی اور اسے ہم چارپائی کہیں گے اگر وہ صورت نہیں تو چارپائی کا وجود بھی نہیں تو یہ علتِ سوری ہے علتِ سوری زمان میں آیا یہ صورت علت ہے یہ صورت ہے تو چارپائی ہے یہ صورت نہیں تو چارپائی بھی نہیں اور پھر اس کے بعد اس چارپائی پر بیٹھا جاتا ہے لیٹا جاتا ہے یہ ہے علتِ غائی علتِ غائی تو علتِ فائلی بڑھائی وغیرہ علتِ مادی وہ لکڑی اور رسی اور علتِ سوری وہ اس کی چارپائی کی جو صورت ہے اور علتِ غائی جو اس پر مقصد ہے اس کے بنانے کا اس پر بیٹھا جاتا ہے لیٹا جاتا ہے تو یہ چار علتیں ہیں بھئی چار علتیں اور یہ جو علتِ غائی ہے یاد رکھئے یہ وجود کے اعتبار سے سب سے مؤخر ہے وجود کے بنانے والا ہو پہلے پھر وہ چیزیں بھی بن جن سے چارپائی بنی وہ بھی موجود ہوں پھر وہ ان کو جوڑے بھی بنائے بھی اور وہ صورت بھی دے دے تو پھر سب سے آخر میں اب چارپائی پر بیٹھا جائے گا اور اس پر لیٹا جائے گا تو یہ علتِ غائی وجود میں سب سے مؤخر ہوتی ہے لیکن ذہن میں سب سے مقدم ہوتی ہے وہ جب چارپائی بنانے لگا تو اسی وقت اس کے ذہن میں کیا تھا کس لیے بنا رہا ہوں جس پر بیٹھنے یا لیٹھنے کے لیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو علتِ غائی خارج میں سب سے مؤخر ذہن میں سب سے مقدم بھئی تو علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں بھئی بات چل رہی ہے کہ کبھی کبھار فا جو ہے علتوں پر بھی داخل ہو جاتی ہے علامہ صدر شریعہ رحم اللہ اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ فا علت پر صرف اس وقت داخل ہوگی جب وہ علت علتِ غائی ہو بھئی اور علتِ غائی تو سب سے مؤخر ہوا کرتی ہے لہذا اس پر فا کا داخل کرنا ٹھیک ہے تو علامہ فخر الاسلام نے کیا ہیلہ کیا کہ اس علت میں کیا ہونا چاہیے دوام ہونا چاہیے اور صاحبِ توزیح کیا فرماتے ہیں کہ وہ علت کونسی ہونی چاہیے جس پر فا داخل کر رہے ہیں علتِ غائی ہونی چاہیے تاکہ تعقیب کام مانا پایا جائے تو تو کہتے ہیں وَذَكَرَةَ صاحبِ توزیح وغیرہ اور ذکر کیا صاحبِ توزیح وغیرہ نے کہ اَنَّهَا اِنَّمَا تَدْقُلُ عَلَى الْعِلَّتِ کہ یہ فا جو ہے یہ داخل ہوگی علت پر اِذَا کَانَتَ علتًا غائیتًا جب علت جو ہے علتِ غائیہ ہو لِيَقُونَ وُجُودُهَا مُؤَخَّرًا عَنِ الْمَعْلُولِ تاکہ علت کا وجود جو ہے معلول سے موخر ہو جائے جب موخر ہو جائے گا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَةَ تَعْقِبِ تو اس صورت میں تاقیب کا معنی پایا جائے گا اور پھر اس پر فا کا داخل کرنا صحیح ہوگا وَالْقَلَامُ فِيهِ طَوِيلٌ اور اس کے اندر کلام بڑا طویل کلام ہے بھئی جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے کا قول ہی جیسے کسی شخص کا یہ قول بھئی عَدِّ الَيَّ عَلْفًا فَأَنْتَحُرٌ تُو ادا کر مجھے ایک ہزار فَأَنْتَحُرٌ کیونکہ تُو آزاد ہے ترجمہ پر نظر ہے فا کا ترجمہ میں کیونکہ کے ساتھ کر رہا ہوں عَدِّ الَيَّ عَلْفًا ادا کر تُو مجھے ایک ہزار فَأَنْتَحُرٌ کیونکہ تُو آزاد ہے دیکھیں خود ترجمہ کر رہے آگے عَدِّ الَيَّ عَلْفًا لِأَنَّكَ حُرٌ تُو مجھے ایک ہزار ادا کر لِأَنَّكَ حُرٌ کیونکہ تُو آزاد ہے فَيَعْتِقُ فِي الْحَال تو وہ غلام فِي الْحَال اسی وقت آزاد ہو جائے گا اب دیکھئے یہاں فا داخل کی کس پر انتا خرون پر اور یہ خریت جو ہے یہ علت ہے اداِ الْف کے لئے فا کس پر داخل ہو رہی ہے علت پر آزاد ہے اس لئے مجھے کیا کر ایک ہزار ادا کر تو آزادی علت ہے کس کے لئے اداِ الْف کے لئے اور علت پر تو فا کا داخل کرنا پسندیدہ نہیں تھا کیونکہ علت تو مقدم ہوتی ہے پھر لیکن اس پر فا کو داخل کیا گیا تو ہم نے بتلایا تھا کب داخل کریں گے علت پر فا کو جب اس میں دوام ہو تو دیکھو خریت کے اندر بھی دوام ہے کہ وہ ادا سے پہلے بھی آگئی خریت علت ہے ادا کے اور علت کیا ہوتی ہے مقدم تو خریت پہلے آئی اس کے بعد کیا آئے گا ادا اور ادا کے بعد بھی علت رہ گی یا نہیں خریت اس کے بعد بھی یہ رہے گی ادایگی کے بعد بھی تو خریت ادا سے جس طرح مقدم ہے اسی طرح مؤخر بھی تو ہے اور جب مؤخر ہے تو تاقی والا مانا آ گیا جب تاقی والا مانا آ گیا تو انتا حرن پر فا کا داخل کرنا صحیح ہوا سورت سمجھ میں آگئے فالحریت دائمت الوجود حی سکانت موجودتا قبل الادائی وطبقا بعدہو بس حریت جو ہے اس کا وجود دائمی ہے اس حیثیت سے کہ وہ ادا سے پہلے بھی موجود تھی اور وطبقا بعدہو اور اس کے ادا کے بعد بھی موجود رہے گی الہ مدت ان ایک مدت تک فلا تتوقف علا ادا الالفی پس لہذا یہ حریت ادا الالف پر موقوف نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کیا ادا کرے گا تو آزاد ہوگا سمجھ میں آیا بل یقون حرن بلکہ وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وَيَسِيرُ الْأَلْفُ دَيْنًا عَلَيْهِ اور یہ الْف اس پر ایک ہزار اس پر دین ہو جائے گا دین ہو جائے گا تو لہذا اس مثال کے اندر فاکس پر داخل ہوئی ہے علت پر یا حکم پر علت پر داخل ہوئی ہے اور حکم کیا اس کا ادیلیہ الفن بے حریت ہے اس وجہ سے اب کیا کرو ایک ہزار ادا کرو بے ایک ہزار ادا کرو فَإِن قِيلَ لِمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِیرُهُ وَأَنْ يَكُونَ تَقْدِیرُهُ نہیں اَنْ يَكُونَ تَقْدِیرُهُ تو یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ فَإِن قِيلَ کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ لِمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِیرُهُ کہ یہ کیوں نہیں جائے اس کلام کی تقدیر یوں ہو بے اِنْ اَدْدَیْتَ فَأَنْتَ حُرُّن اِنْ اَدْدَیْتَ تقدیرِ کلام یوں کر لو بے گویا اس نے کہا تو یہ ہے اَدْدِي الَيَّا أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّن لیکن کلام کی تقدیر تقدیراً کیا ہے کس طرح گویا اس نے کہا اِنْ اَدْدَیْتَ فَأَنْتَ حُرُّن یوں تقدیر کر لیں کہتے ہیں اس صورت میں پھر یہ جوابِ عمر بن جائے گا اَدْدِي الَيَّا أَلْفًا تُو مجھے ایک ہزار بھئی دیکھئے در آپ نے کل کے سبق میں بھی جوابِ عمر کی بات آئی تھی بھئی جوابِ عمر اور میں نے بتلایا تھا کہ وہ عمر عمر کے بعد اگر کیا آجائے فیلِ مزارے آجائے تو پھر وہ اور اس پر فا اور واؤ نہ ہو تو وہ مجزوم ہوگا اور اسے کیا کہتے ہیں جوابِ عمر کہتے ہیں اور یہاں پر پھر کیا محضوف نکالتے ہیں یہ مجزوم کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے بتائی تھی کہ وہ جو پیچھے عمر گزرا اسے کے مطابق یہاں شرط مععین کے محضوف نکال لیتے ہیں ان یہاں مقدر ہوتا ہے اور ان صرف اکیلا مقدر ہوتا ہے یا ساتھ شرط بھی ہوتی ہے شرط اور شرط کونسی بناتے ہیں وہی جو پیچھے عمر ذکر تھا اسے کے مطابق شرط بنا لیا کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے عدی علیہ الفان یہ عمر آیا اس کے بعد کیا آگیا آیا فَأَنْتَحُرُّون تو کہنے معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کہا فِلْحَالَ آزَادُ ہو جائے گا اور پیسے بعد میں ادا کریں بھئی اس کے بجائے آپ یوں کر لیں یہاں یہ فاق و جزائیہ بنا لیں اور یعنی اس کو جوابِ عمر بنا لیں پیچھے عمر آیا اس عدی علیہ الفان تحرن کو کیا کر لیں جوابِ عمر اور یہاں پر کیا محضوف نکال لیں اِن مَعَا شَعِن اور تو کلام کس طرح ہو جائے گا عدی علیہ الفان ان عدیت الفان فانتا حرر یوں کلام بنا لیں اب بغیر کسی تاقیب کا مانا بھی آئے گا تاقیب کا مانا بھی آ گیا کس طرح ان عدیت الفان فانتا حرر تو اگر تُو ہزار ادا کرے گا تو تُو آزاد ہے تو ادائے الف پہلے ہوگا آزادی بعد میں آئے گی تو دیکھو فا کا بھی کیا معنی تھا تاقیب والا اب تاقیب والا معنی بغیر کسی تکلف کے صحیح ہو جائے گا ابھی تو آپ نے بڑا تکلف کیا بھئی کہ حریت کا اسی وقت آگئی بھئی اگر اسی وقت آگئی تو پھر تو یہ مقدم ہوئی آپ نے کہا بھئی آئی تو اس وقت ہے لیکن اس میں دوام ہے ادائی کے بعد بھی یہ چلتی جا رہی ہے اسی طرح اپنی حالت پر تو اس حیث بعد سے موقع ہے آپ نے تعویل کی تھی اس کے بجائے کیا کر لیں اس کو جواب عمر بنا لیں پھر کوئی تعویل نہیں کرنا پڑے گی ادیلی آلفان آپ مجھے ایک ہزار ادا کریں اگر آپ نے ایک ہزار ادا کر دیئے تو آپ کیا ہیں آزاد تو اس صورت میں دیکھو ادائے الف پہلے ہوگا اور آزادی بعد میں اور آزادی پر کیا داخل کی ہے فا اور اس کو ہونا بھی کیا چاہیے مواخر تو ابھی ادایت پر مواخر ہو گئے فا کا معنی بلکل صحیح ہو گئے اپنی جگہ پر تاقیب کا فائدہ دے رہی ہے ادائیگی پہلے اور جس پر فا داخل ہے یعنی انتہورن وہ اس کے بات صورت سمجھ میں آ رہی ہے جی تو کہتے ہیں فا انقیلہ اگر یہ اعتراض کیا جائے لِمَا لَا يَجُوزُ فَانْتَ حُرُّن اسے ان ادائیتا سے پہلے وہ ایک کلام موجود ہے بھئی ادی الیہ الفن ان ادائیتا الفن فَانْتَ حُرُّن اگر تُو نے ادا کر دیئے تو تو آزاد ہے فَيَصِيرُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ تو اس صورت میں یہ جواب بن جائے گا کس کا عمر کا وَتَتَوَقَّفُ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعَدَائِ اور حُرِّيَّت موقوف ہو جائے گی ادا پر وَيَتَحَقُقُ مَعْنَتْ تَعْقِبِ بِلَا تَقَلُّفِين اور تاقیب کا معنی بھی پایا جائے گا بغیر کسی تکلّف کے اجیبہ تو اس کا جواب دیا گیا کہتے ہیں بھئی جوابِ عمر جو ہوتا ہے جوابِ عمر وہاں ان کو مقدر نکالنا پڑتا ہے وہاں ان کیا ہوتا ہے مقدر ان مقدر ہوتا ہے اور یہ جو ان ہے یہ جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اِن زَرَبْتَ اِن زَرَبْتَنِي زَرَبْتُكَ اِن زَرَبْتَنِي زَرَبْتَ زَرَبْتَ یہ ماضی کا سیغہ ہے اِن زَرَبْتَنِي زَرَبْتُو کا زَرَبْتُ یہ بھی کونسا سیغہ ہے ماضی لیکن اِن ان کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے تو ترجمہ کیا کریں گے اِن زَرَبْتَنِي زَرَبْتُو کا اگر آپ میری پٹائی کریں گے تو میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا تو دیکھو اس نے ماضی کو کس معنی میں کر دیا مستقبل کے معنی میں تو اِن جو ہے ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور مزارے اس کو خاص کر دیتا ہے مزارے میں مستقبل کا معنی تھا لیکن ساتھ ساتھ حال کا بھی احتمال تھا لیکن جب ان آیا اس کو صرف کس کے ساتھ خاص کر دیا اور اسی طرح جملہ اسمیہ کو جو ہے اس کو بھی ان کس معنی میں کر دیتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے یہ ان معنی کے اندر عمل کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ان ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں جملہ اسمیہ کو بھی مستقبل کے معنی میں اور مزارے کو بھی خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ لیکن کہتے ہیں یہ اس وقت کرتا ہے جب یہ لفظوں میں موجود ہو ان یاد رکھئے کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی مقدر نکالتے ہیں جیسے ابھی جواب عمر کی صورت میں ہم نے کیا کیا تھا ان کو مقدر نکالا تھا تو کہتے ہیں ان وہ فیل مزارے جو ہے اس کے اندر تو مستقبل والا مانا پہلے ہی موجود تھا تو ان مقدرہ اس میں تو عمل کر لیتا ہے اور اس کو خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ لیکن ماضی اور جملہ اسمیہ جو ہو اس میں ان مقدرہ اس کے معنی کو نہیں بدل سکتا یعنی وہ اس کے معنی کو حال سے یا ماضی سے مستقبل کی طرف نہیں بدل ان لفظوں کے اندر ظاہرن ہو پھر تو وہ ماضی کے معنی کو بھی مستقبل کی طرف بدل دے گا اور جملہ اسمیہ کے معنی کو بھی کس کی طرف بدل دے گا مستقبل کی طرف لیکن اگر ان مقدر ہو پھر وہ ان کے معنی کو مستقبل کی طرف نہیں بدل سکتا بھئی اور یہاں آیا انت مکرمون یہ کیا ہے جملہ اسمیاں اگر یہاں آپ ان مقدر نکالیں پھر بھی یہ اس کے معنی کو مستقبل کی طرف نہیں بدل سکتا لہذا اس کو جواب عمر ہم بنائی نہیں سکتے کیونکہ جواب عمر تو ہوتا ہی مستقبل میں ہے اگر یہ کرو گے تو پھر مطلب ادیلیالفن مجھے کیا کرو ایک ہزار ادا کرو اگر ادا کرو گے تو آپ آزاد ہوگے یہ تو مستقبل والا معنی ہے اور مستقبل والا معنی کس کا کر رہے ہیں جملہ اسمیاں کا کس کی وجہ سے انہیں مقدرہ کی وجہ سے نہیں بھئی انہیں مقدرہ وہ جملہ اسمیاں کے معنی کو اور اسی طرح ماضی کے معنی کو مستقبل کی طرف نہیں بدلتا لہذا وہ یہاں کام نہیں دے گا بھئی جواب سمجھ میں آیا اجیبہ جواب دیا گیا بِأَنَّ الْأَمْرَ اِنَّمَا يَسْتَحِقُ الْجَوَابَ بِتَقْدِیْرِ کَلِمَتِ اِن امر جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے جواب کا تقدیر کلمہ ان کے ساتھ یعنی کلمہ ان وہاں مقدر ہوتا ہے وَقَلِمَتُ اِنْ اِنَّمَا تَجْعَلُ الْمَاضِيَ وَالْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَةَ بِمَعْنَ الْمُسْتَقْبِلِ اور کلمہ ان جو ہے یہ ماضی کو اور جملہ اسمیہ کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اِذَا قَانَتْ ظَاهِرَةً جب یہ کلمہ ان کیا ہو ظاہر ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو اَمَّا اِذَا قَانَتْ مُقَدْدَرَةً اور اگر یہ کلمہ ان مقدر ہو فَلَا تَجْعَلُهُمَا بِمَعْنَ الْمَاضِيَ تو پھر یہ ان کو فَلَا تَجْعَلُهُمَا بِمَعْنَ الْمُسْتَقْبِلِ تو پھر وہ ان کو مستقبل کے معنی میں نہیں کرتا فَلَا يُقَالُو پس یہ نہیں کہا جاتا یوں نہیں کہتے عربی میں اِئْتِنِ اَكَرَمْتُكَ اِئْتِنِ اَكَرَمْتُكَ کیونکہ جوابِ عمر میں کیا لے کر آ رہے ہیں ماضی بھئی اور ماضی اور تو یہاں پر ان مقدر ہے تو وہ ان مقدر اَكَرَمْتُكَ ماضی کے سیغے کو مستقبل کی طرف نہیں بدل سکتا اور اسی طرح آگے اَنْتَ مُقْرَمُن یہاں بھی اِئْتِنِ نکال لیں اِئْتِنِ اَنْتَ مُقْرَمُن تو یہاں بھی جملہ اسمیہ ہے تو اِنْ اَكَرَمْ اَنْتَ مُقْرَمُن یہ نہیں کہتے بھئی کیونکہ اِن جو ہے وہ مقدر ہے اور وہ اس جملہ اسمیہ اور ماضی کے معنیہ کو مستقبل کی طرف نہیں بدل تو یہاں پھر فیلے مزارے ہی لے کر آتے ہیں اِئْتِنِ اَكَرَمْتُكَ سمجھ میں آگئی بار فَلَا يُقَالُو اِتِنِ اَكَرَمْتُكَ وَأَنْتَ مُقْرَمُن پس یہ نہیں کہا جاتا اِئْتِنِ اَكَرَمْتُكَ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جاتا اِئْتِنِ اَنْتَ مُقْرَمُن یہاں اِئْتِنِ یہ کوئی دو مثالیں ہیں الگ الگ بھئی وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنَ الْوَابِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُن فَدِرْهَمُن حَتَّى لَزِمَهُ دِرْهَمْان اور کبھی مستعار لیا جاتا ہوتا ہے فَا وَوْا کے معنی میں اس طور سے عرق استعمال ہوتا ہے فَا وَوْا کے معنی میں فِي قَوْلِهِ کسی شخصیت قول کے اندر لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُن فَدِرْهَمُن بھئی ایک آدمی ہے دوسرے کے بارے میں کہتا ہے بتلاتا ہے لَهُ عَلَيَّ مثلا لِزَيْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمُن فَدِرْهَمُن زیر کا مجھ پر ایک درہم ہے پت ایک درہم تو یہاں کہتے ہیں فَا جو ہے وہ وَوْا کے معنی میں لیں گے اور یہ وہ فَا کو کس معنی میں لیں گے اور یہ یعنی مطلق عطف کے لیے ہے فَا بھئی تاقیب کے لیے نہیں وہ کس چیز کے فائدہ دیتا ہے جمع کا فائدہ دیتا ہے تو اس شخص پر کتنے درہم واجب ہو جائیں گے دو درہم واجب ہو جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُن فَدِرْهَمُن یہ کلام کہا تو حَتَّى لَزِمَهُد دِرْهَمَانِ یہاں تک اس شخص پر دو درہم لازم ہو جائیں گے بیان للمعن المجازی یہ فی الفائدہ بیانی حقیقتی ہے یہ فا کے مجازی معنی کا بیان ہے اس کی حقیقت کے بیان کے بعد یعنی پہلے حقیقی معنی بیان کر دیا اب اس کے مجازی معنی بیان کر رہے ہیں لِعَنَّ الْفَا فِي قَوْلِهِ اس لیے کیونکہ وہ فا جو کس شخص قول کے اندر ہو فَدِرْهَمُن لا يمکنون تکون لطاقیب یہ فا تاقیب کے لئے نہیں ہو سکتی لا يمکن ممکن نہیں ہے کہ یہ فا تاقیب کے لئے ہو اس لیے کیونکہ تاقیب جو ہے وہ اعراض کے اندر ہوتی ہے اعیان کے اندر نہیں ہوتی سمجھے ہیں وہ افعال ہیں افعال کے اندر تو تاقیب ہو سکتی یہ ایک فیل دوسرے کے بعد ہو اعیان کے اندر تاقیب نہیں ہو سکتی وَدْدِرْهَمُ عَيْنُ اور دیرْهَم کیا ہے عین ہے ملانا تو لہذا یہاں پر تاقیب تو ہو نہیں سکتی کیونکہ فا عین پر داخل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وَدْدِرْهَمُ عَيْنُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَاقِبُ دیرْهَم عین ہے اس میں تصور نہیں کیا جا سکتا تاقیب کا مگر بوجہ واجب ہونے کے ذمہ کے اندر وجوب فی الزمہ کے اندر تو دیرْهَم موقع ہو سکتا ہے ذات کے اعتباد سے دوسرے دیرْهَم سے موقع نہیں ہو سکتا اور وجوب فی الزمہ یہ کیا ہے فیل ہی ہے نا واجب ہونا ذمہ میں ایک شخص پر ایک دیرْهَم واجب ہو بعد میں اس نے اسے کوئی اور چیز تری دی تو ایک اور دیرْهَم بھی واجب ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک دیرْهَم پہلے واجب تھا دوسرا دیرْهَم اس کے بعد واجب ہوا ہے بعد میں واجب ہوا ہے تو کہتے ہیں دیرْهَم عین ہے لا يتصور فی تاقیب اس کے اندر تاقیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ بھی سبب الوجوب مگر واجب کے سبب سے والحال decreed لم یباشر سببا آخر بعد تاقیب تاقیب اور حال یہ ہے کہ اس نے سرانجام نہیں دیا لم یباشر سرانجام نہیں دیا حال یہ ہے کہ اس نے سرانجام نہیں دیا سببا آخر کوئی دوسرا سبب بعد تاقیب پہلے تھے درہم پر تکلم کے بعد بھئی جب اس نے کہا لَهُ عَلَيَّ الدِّرْحَمُن فَدِّرْحَمُن یہ فا کیا چاہتا ہے دوسرے درہم کو کیا وجوب کب ہونا چاہیے پہلے کے بعد اور پہلے کے بعد فوراں ہی فَدِّرْحَم دوسرے درہم بھی آگیا درمیان میں اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہ دوسرے درہم کا وجوب مؤخر ہو جاتا جی نہیں تو اس نے کوئی ایسا کام سر انجام ہی نہیں دیا جس کی وجہ سے اس کا وجوب مؤخر ہوتا تو یہ معنی ہے وَالْحَالُ حَالِ یہ ہے اَنَّهُ لَمْ يُبَاشِ سَبَبًا آخَرَ بَعْدَتْ تَقَلُمِ بِدِّرْحَمِ الْاَوَلِ کہ اس نے سر انجام نہیں دیا کوئی دوسرے سبب درہم اول پر تکلم کے بعد حتیٰ يَقُونَ وَجُوبُ حَاذَ عَقِيبَ الْاَوَلِ یہاں تا کہ اس درہم کا وجوب جو ہے پہلے کے بعد میں ہوتا فَلَا بُدَّا يَقُونَ بِمَعْنَ الْوَاوِ پس ضروری ہے کہ فاقیت معنی میں ہو وَاو کے معنی میں ہو فَيَلْزَمُهُ دِرْحَمَانِ تو گوئے اس نے کہا لَهُ عَلَيَّ دِرْحَمُ وَدِرْحَمُن بَعِ تو اس پر دو درہم واجب ہو جائیں گے وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِم مَعْنَ الْفَائِ جُعِلَ تَعْقِيدًا لِمَا قَبْلَهُ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب درست نہیں رہتا فَا کا معنی یہاں پر جُعِلَ تَعْقِيدًا لِمَا قَبْلَهُ تو اس کو ما قبل کے لئے تاقید بنا دیا گیا قَعَنَّهُ قِيلَ گویا کہ یوں کہا گیا فَدِرْحَمُن نہیں کہا گیا گویا کہ کیا کہا گیا فَا هُوَ دِرْحَمُن یہ پہلے ہی کی تاقید ہو گئے ایک آدمی کہا لے لِفُلَانِن عَلَيَّ دِرْحَمُن فُلَان کا مُجْبَر ایک درہم ہے فَا هُوَ دِرْحَمُن پس وہ ایک درہم ہے اسی کی تاقید کر دی کوئی الگ کا فائدہ نہیں آیا الگ درہم واجب نہیں فَيَلْزَمُهُ دِرْحَمُوا وَاحِدُن تو اس صورت میں کیا لازم ہوگا ایک درہم ان کے نزدیک جبکہ ہمارے نزدیک دو درہم واجب ہوں گے سورت سمجھ میں آگئی محاشی لکھتے ہیں ہمارا ہمارا مذہب اولا ہے مالانا اس لیے کہ امام شاقی رحمل اللہ کے تقریر کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس صورت میں محضوف نکالنا پڑتا ہے فَهُوَا اور وہ کلام جو محضوف سے سالنگ ہو وہ اولا ہوتا ہے کس کی بنیت جس میں کیا ترنا پڑے محضوف نکالنا پڑے نید امام شاقی رحمل اللہ نے اس کو تاقید کیلئے بنایا اور ایک ہے تاقید ایک ہے تاثیس اور تاثیس اولا ہے تاقید سے ایک ہے تاثیس اور ایک کیا ہے تاقید ہے اور تاثیس اولا ہے تھا تاثیس کیسے کہتے ہیں کوئی نیا معنی دے تاقید کہتے ہیں وہ ہی معنی دے لفظ جو پہلے سے حاصل تھا اس کو کہتے ہیں تاقید تاقید کیسے کہتے ہیں لفظ اسی معنی کا فائدہ دے جس کا معنی پہلے لفظ سے حاصل ہوا تھا دوسرا لفظ بھی اسی معنی کا فائدہ دے اسے کیا کہتے ہیں تاقید اور اگر دوسرا لفظ اگر نیف معنی کا فائدہ دے یہ کیا کہلاتا ہے تاثیر اور یہ معنی عند البلاغا تاثیر اولا ہے تاقید سے لفظ نیے معنی پر جدید فائدے پر محمول کرنا یہ اولا ہے اس کو کس پر محمول کیا جائے اسی تاقید پہلے ہی معنی پر محمول تاقید پر بری تو امام شافر امالہ کے صورت میں تاقید ہے اور ہماری فد درہم ان اسی پہلے درہم کی تاقید ہے اور ہمارے نزدیک فد درہم ان کیا ہے تاثیر ہے نیا فائدہ دیا پہلے ایک درہم واجب تھا اس نے ایک نیا فائدہ دیا کیا کہ ایک اور درہم اس پر واجب ثابت ہو گیا بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بات مولانا هذا هو المرام اللہ تعالی بحقیثة الکلام